ابو حریرہ روایت کران فرمو فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اشیج بیت بین نحنو اندہ رسول اللہ سسم از کال اشیج بیت نبی علیہ وسلم بین نحنو اندہ رسول اللہ سسم سب اشیج بیت از کال تیمو فرمو کیا فرمو فرمو اللہ اکبر انا نائمون رائی دینی پھل جنہ بوسو شنگیتی میوش جنہ تسمز پنن پان یہ کس فرمو اللہ اکبر کیا بوچھوم جنہ تسمزن اللہ اکبر اللہ اکبر الہ جانبی کسری فکل دو لما حاضر کسر میں وہ جنہ تسمزن اکبر محل اتو اس لکیت پھارو کی عزم سن محل سب اعلا سیب خریش سیب مسلم متفقون الہدیس فرمو میں کیا کر فتوزہو الہ جانبی کسر محوت ات محل سنز اتسن اسوی میں درواز ہو جیال تراہون میاو گرہتی فارو کی عزم رضی اللہ ہاں ہاں کالو لعمر فذکرتو غیرتو فوالیتو لہذا میاو گرہت کو ہن گرہ لیو فارو کی عزم سن نبی اسلام صرف فارو کی عزم سن مدد من من جان چوی محل میاو گرہت بطبی میاویییییییییی جن توک محل کیا مائنوش چاہینا نکاد منتال توجیوش اثر نہیں اسی فرمو میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب توجیو رخنا توجیو رخنا توجیو رخنا نبی علیہ السلام فرمو فرمو کیسی فارو کی عزم چھو اسم یہ حدیث یہ مثال ہم حدیث ہے ہم حدیثی تفضیح چاہتے ہیں ہم بیک حدیثی پھر من ام المومنین آج سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تشریف چا دا ہم زون چا کیا چا دا ہم زون پھر نبی علیہ السلام تشریف نبرکن چا سن بیت حضور علیہ السلام ساری مبارک معنی کوئی چا مان کس فرماوائے فرماوائے چا ساری مبارک نبی علیہ السلام سن مر حضور علیہ السلام نگاہ مقدس آسمان روز سیدی نظار کر اوش آشک من منتار کر مجزی سر نور چا چا شاید نگاہ مستقی کا سر دوان حضور چا کنیو چا ام الممنین فرماوائے میاو خیال خیال اس مضاہ میں میں تاوی منتار کرن بیت نظر میکر ارض یا رسول اللہ سلام اے رجیم کانا شخصا چھزدوت حال عدد حسنات عدد نجوم السما یعنی محبوب کانا فرشتیوت یمیس ایمن تارکن برابر اصنی اکاملہ ایمان کیا سوال گو پہدے اچھنا علماء بیہت توجہ شو سا توجہ سرنی سوال گو پہدے مجید امز باز پراندبان شای گو بکنیم شای خدا شاید بیش انتا سگر پتا پچھ مانتے آس مانتے پر قیدیا تارک شیشن آمی شمار چھنا کشی پاتا مگر بناون بہلے چھنا پائی میکز بنائی اب بولینا ہاتھ اٹھا کے یہ بناون بہلے چھنا پائی میکز بنائی یہ مسینی خاطر بنائی تو اس پہ سوال کیوں ہے دلیل ہی نہیں ہے میرا یہ عزیز ہے میں نے دس چیزیں بنائی اسی کے لئے بنائی اور کیا میں اس کو نہیں بتاؤں گا میں نے یہ دس چیزیں بنائی اور وہ بھی الگ بات تھی ایک اور جواز ہے اس کا کہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا کوئی جو کھلک کیا گیا وہ میرے نور کے بعد کھلک کیا گیا سب سے پہلے میرے نور کھلک کیا گیا یہ نبی آو گوڑے بنانو وہ تاس تھی بہنی اس اور ہی کائنا دل سے تاس پتا کی میں تھی کھلک کیا گیا یہ محال خانت میں سے انسان سنے یہ سی خیال تاہی بھی نوزباللہ من ذالکہ نوزباللہ من ذالکہ کہ نبی علیہ السلام کونی چیزیں چکرانے پتا کیا یا سلزائی نہیں کیا یہ پھرماویم نبی علیہ السلام میں سے واپس اے آئی شہسیدی کا سکت سوال چکرا یہ نوزباللہ من ذالکہ یہ نوزباللہ من ذالکہ کھلک کیا گیا بگی پر بنائی چا حرمان اسلام ایک حرمان اسلام اب آپ آخنا پر چو تمہی شیئیز عمل تمہی شیئیز عمل آخنا پر چو تمہیں سکوس ہے فرمسہ امر ام ابن این خدا صلی اللہ آپ این کھل کے صلاح رہی امر پیل خدا ہوتے اچھا 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 اید انکو عمار رشک دلہ سمنس یا اچھا یا ایتزا عمل پھارو کی اظمت صلی ایمین اول پتی ایمان گاڑی آس تو نیس مخالفت اسم بین اسمائیل سے انحال کیا چھو ایمیس ان عملان متعلق تے فرمانتے کی ایسا فرمونے سے انزل کر اخص سارے جمع فاروک یزم سنزل یہ مسائرے تارکن برابر کر وہ جمع حچین اسمائیل سے بین اقی عمل اب اس پر عرفہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کونشی عمل ہیں انہوں نے کہا وہ وہی عمل ہیں یہ چند لمحوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوں نے اپنے جولی میں بنی خونی منز سر مقدس نبی علیہ السلام لیا اثر میں آفتاب ڈوب گیا مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتے ہو کیوں رو رہے ہو کہ نماز چلی گئی میں قضانی پڑھوں گا ادا پڑھوں گا حضور نے اشارہ فرمایا فرمایا اے آفتاب یہ اے آفتاب یہ اللہ ورسول کے خرمت میں تھا اداعق میں تھا تو پلٹ لیا وہ آفتاب پلٹ آیا اور رفاہ نے کہا کہ جب چند لمحوں کے لیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہوں کے مقدس گود میں سر رکھے مصطفیٰ علیہ السلام اور عظمت یہ ہے کہ آفتاب کو پلٹانا پڑے وہ جولی کتنی عظمت والی ہوگی جو تین رات تین دن گزر گئے نہ کوئی قیام تھا نہ کوئی رگو تھا وہ غار تھا غار میں مصطفیٰ تھے اور سر مقدس حضور کا صدیق کے جولی میں تھا مصطفیٰ اس کی کم ہوگئی اور اس کی زیادہ بڑھ گئی یہ مصطفیٰ اپنے ستاروں کو اور چمکانا چاہتا ہے اور عظمتیں اتا کرنا چاہتا ہے عظمتیں دے دے کے انہیں انہمات اتا کر لیتا ہے یہ لیفارو کیادم رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف ون نبی علیہ السلام اس نے شمکن تھا جو توجہ کہ نبی علیہ السلام پہاڑ اس پر اگس حدیث از من چاہ اچھا سا علال حرہ اگی جائش علال جبل العہد کانگاستنگار کے چیز دن امامی سمنون گلت حدیث دچہ حدیث جیسا کوئی حرہس متعلق تشو تو جبل جبل حرہس متعلق تشو جبل اور اس میں لکھتے حدیث وہاں میں نے کہا ناظر بھی واقعہ چاہتا ہوتی گومت کی نہیں ہے تھی میرے تحقیق چوش دشن جائیں گومت ہاں وہ در بھی ہوا اج در بھی ہوا وہ جب پہاڑ پہ آئے پہاڑ وجد کرنے لگا ناچنے لگا اخ مانے چھ پہاڑ اس وہ تھر تھر وہ جس نہ تھر تھر اخ مانے چھ پہاڑ سا وجد اب کوئی کہے کہ کب کبھی ہوئی تو وہ بھی صحیح کہتا ہے کوئی کہتا کہ اسے وجد آیا ہم کہتا یہ بھی حق ہے کوئی کہتا وہ ناچنے لگا ہم کہتے ہیں وہ بھی حق ہے ارے جس دن جس گھر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں اگر اس دن اس گھر والے وجد کرنے لگے تو کونسا بڑا معاملہ ہے وہ ان کی قسمت ناچتی ہے جب آرش ناچنے لگا جب کائنات کا زرہ زرہ وجد میں آیا تو بوک پہاڑ کیوں نے ہر جاتا نبی علیہ السلام جس بشارتی مندوش بن جائن حضرت سیدنا فارو کی عظمت آخ شہادت تشتی بے ایدیس آج جنت تشتی اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں وقت کم ہے آپ میری تب تبوجہ رکھنا نبی علیہ السلام جس بے بشارت بے بشارت متعدد بشارت اب ایک دنہ ایسا ہوا واریہن جانگو معترض حضرت فارو کیعظم رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن ایک جائیو نبی علیہ السلام سرنی صحب صبح منیو پن پنی رائی اصحابی بدر اصحابی بدر شہیر گمیتیاں زخمی گمیت تیمان اگے نشترش آگ بڑ چیز آمد مسلمانا ہندیس آتا اسمانس تیمان شامد مشرکین مکہ مکہ قرد گستن کے سورت اسمانس نکون چھتا وجو نکون چھتا وجو ادینیم رسولی رحمت صلی اللہ تعالیٰ نبی شریف بزو یہ لفظ بو جو بار نسب رات بز گڑی مجھ کے مجھے فارو کی مگر امچیم پنی بہادری حساب چرگن مجھے ایمن شیئر کو آتا ایمن کو تکلیف ایمن مجھے آسکہ ڈیب سوپ تی بیوس حضور علیہ السلام منہ انچہ جباب تی یہ لی ایمن شیئر کو ایمن شیئر کو آئی و آئی کرن روز ہون ٹائم چھو یہ بکنی رسولی رحمت انچہ آرام کی ایمن شیئر پانیس حجر آلی اسم دو شیئر ناچان خورد دی ایمن تشریف مجھے نبی شریف آئی فرمون کہے دیو کیا دیو تو کیا چھو آئی و آئی کرن ارزکورو کرسن شگان زبردست اشن حکان حرکت کریت کیا تکلیف چھو اتی دمیور رسولی رحمت صلی اللہ ایتی درونک اکی گانڈ سیر نہیں لوس یل درونک گانڈ فرمونک فارو کی آزم جنتی نبر امیشو تاہی گانڈ کورمت برداشت کریو برداشت کریو ماری گوست برداشت درونک یل کیا گانڈ اب تبجو رکھنا پھر دن گزرتے گئے حضور علیہ السلام فرمو فرمونک منیسا اس کیا کرو بدرکین کیجن سوی ساری شعب سو بایتی موڈی سرائی کنیس دو پوس ہموک کنیس دو مال ہموک مختلف راہی بنیک سیدنا سیدیک اکبر فرمو یمن از ہموہ جان جانوک فیدی یہ چو اسلمیہ خکم فیدیون مگر امتراو خیال سیدنا فارو کیعظم تلیوہ توب سری کسووت فارو کیعظم رضی اللہ تعالی نو دونس یا رسول اللہ صلی اللہ امام اسرائی یالکی ہرکر کرون کتل یہ موڈ چو توی چین اس مخالفت اسم تلوار امام شون زندہ روز دو خاک کی ہیں مگر آخمز یس میون نیچو چو سو چپان شکرن بفان ہی کتل یس چوان رشتدار چو چوان چچباب سکرن سپان تو اس وقت کرون آر مگر نبی علیہ السلام و سلام اکر مشور پسند سیدنا سیدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نون فرموغنی سمو امن فیدی جان امترہ و خیال امترہ و خیال فیدی جان ہوتاک امترہ و خیال سبو بود سبو شو کمبر اسم مجید نبی شریف اسم تشریف نبی علیہ السلام مگر زارو کتار بدان اجزین کی ساری مز آبا ساری مز عشق بحوان حضرت سیدنا شریف اکبر تشریف بحوان اوار صاحب فاروکی ازم رضی اللہ تعالیٰ نون دون زوب جان سبو سید قربان امیانی رسول کریم تو اکیاش حضور سید جواب بنانکی نا اگر نسمنهم جواب امیانی ما شو کتیل ہم بجوادون تیل بجی اگر نسمن فرمونا سید عمر آیت بس پرپردیگار عالمین سوز آیت مانو بجوا آیتوک اللہ تعالی شما ناند بانشم اے مینی محبوب یہ ماشی ندرہ یلتراوین که مارنی مار کتلی کرن مگر موس نویشت قدرت تکدیر پرپردیگار لکھمت یلتراوین وار بجواب که پاروک ازمان راہی دیسم سیم اللہ تعالی میت شما پسند یماش کرن مگر موس تکدیر لکھمت یلتراوین امالوگو محبوب علیہ السلام یلتراوین تپسند کرز سیدیک سووین تیمتی شائکات یلتراوین لکھمت یلتراوین تکدیر موس مگر پروردیگار یلتراوین لکھمت وہ ایک طرف لیکن اداع امری دیکھو اداع مصطفی برکر قربان کیسی وہ عمر ہے وہ کہتا ہمیں ان کا سر کلم کرنا چاہیے تھا اللہ کہتا ہے فرماتا ہے میرے مصطفی مجھے بھی یہی خیال پسند آیا ایسا ہی ہونا تھا اب میں لکھ چکا تھا وہی ہونا تھا توجہ رکھنا یہ مجھے نمی خیال توجہ اچھا ارش اس پر جواب دی پروردگار پانے تبس مطلق آشا یہ میں دو رکھ بدزاد کا نفر نوزباللہ منزالی کا خارجیت کس یا ریفزیت کس آڈسمنز تیم پتاش نوزباللہ منزالی کا توہین صحابہ کرا توہین آل بیت کرا تو یہ سمجھنا میرے نوجوانوں اور ہاتھ اٹھا کے سمجھنا تیموز کس کس شمیسا ایسگیز رسول رحمت دامان مبارک رہتن تو اگر ایک بھی شہابی کے طرف یم نبی علیہ السلام انہیم بشار رہتی جز دیمت قبول گئی یا آل بیت مطلق ذرا پرتی دل اسم گمان آؤ تو سوجنا کوئی کسی عمل کا کوئی مقصد نہیں ہے